دوستو اسلام علیکم میں اپنے ویڈیو چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں قدو لگانے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آ جائیں گی یہ قدو کا جو پودا ہے یہ میں نے لگایا تھا اس میں سیڈلنگ ٹرے میں سیڈلنگ ٹرے میں لگانے کے بعد اس کو میں ٹرانسفر کرنے کے لیے وہاں سے اٹھا کے یہ سبزی کا کریٹر یہ دیکھیں اس میں میں نے لا کے اس کو لگا دیا تھا اب یہ اپنی سیچویشن جو ہے وہ پوری کر چکا ہے اور اب یہ بڑھنے پہ ہے اب یہ بڑھے گا اس کی ویڈیو میں نے پہلے بھی ایک بنا کے دکھائی تھی آپ کو کہ میں اس کو میں نے آگے جا کے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے تو یہ بڑھنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں جب یہ تاریں نکلنے شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے ٹیک آف موڈ پہ ہے شروع شروع میں دیکھیں پھول بھی نکلنے کے لیے بہت بہتاب ہیں یہ دیکھیں یہ نکلنے ہیں ابھی شاخ اس کی نکلنے ہیں اور پھول نکالنے کی اس کو بہت ضرورت ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ تیزی سے بڑھے گا ہے اس موقع پر آ کر اس کو پانے کی کنی نہیں ہونی چاہیے اس کا روزانہ بقائد کی سے اس کا خیال لکھنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو یہ کہ پانی یہاں کھڑا نہ رہے یہ دیکھیں یہ گڑا تھوڑا سا سائٹ پہ بنایا تھا کہ پانی جو ہے وہ تاکہ زیادہ سے زیادہ کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ یہ ٹوکری ہے ٹوکری میں پانی دیا گا تو میں اگر اوپر سے پانی دیتا ہوں تو تھوڑی سی جگہ گلی کر کے پانی جا وہ میچے چلا جاتا ہے اس کو پانی ملتا نہیں ہے نیچے چلا جاتا ہے نیچے سے چاہے کچھ نیچے بھی میں نے ایسے اس کے یہ شیٹ رکھی ہے تو وہ پانی نیچے گرتا ہے نیچے سے پھر پانی جو ہے وہ بڑھ کے اوپر کی طرف آ جاتا ہے لیکن عام حالات میں اگر آپ نے کسی اور چگہ پر رکھی ہوئی ہے تو وہ پانی بے کے باہر نکال جاتا ہے یہ میں نے پانی بے کے باہر نکالنے کا جو سلسلہ ہے وہ ختم کیا ہوا ہے اس میں سے یہ میں نے کیا کہ یہ دیکھیں یہ گڑا ہے اس سائٹ پہ یہ یہ بنایا گیا تو پانی جو ہے وہ یہاں سے لوڑک کے یہاں چلا جاتا ہے تو اس میں جو پانی کھڑا ہوتا ہے وہ آلٹی میٹلی اس میں اس مٹی میں جذب ہونا ہوتا ہے اور اس کی خوراک جو ہے وہ بنی ہوتی ہے گرمیوں کا موسم ہے آج کل گرمیوں کا موسم ہو تو دھوپ کی شدت جو ہے وہ اس کی وجہ سے مٹی جو ہے وہ جلدی خوشک ہو جاتی ہے پودہ اسی چکر میں ہی رہتا ہے کہ کبھی مر جا گیا کبھی اٹھ گیا کبھی مر جا گیا تو وہ اپنی گروت کی طرف توجہ نہیں جاتا یہ اس وقت اگر اس کو پانی کی کمی نہ دی گئی تو یہ بہت تیزی سے بڑے گا پھلے گا اور پھولے گا اب میں نے اس میں کرنا چاہا ہے یہ جو اتنا ایریہ ہے یہ والا یہ سارا ایریہ میں نے فل کر دینا مٹی کے ساتھ تاکہ زیادہ سے زیادہ مٹی ہو اور پھر اس کی جو دیل ہے یہ بڑے گی تھوڑی سی تو میں نے اس کو یہاں سے نکال کے اس کو اس کے اوپر اور مٹی جو ہے وہ دے کے ڈھاپ دینا اس کو تاکہ مٹی کیکہ جڑے تو اس کے نیچے ہیں نا مٹی اوپر سے ڈھاپنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ موشچر کا لیول جو ہے وہ میکسیمم رہے گا جو پانی یہاں سے جذب کرے گا یہ نیچے سے تو وہ یہاں تک رہے گا اوپر والی مٹی جو ہے وہ سہارا بنی رہے گی اس کو دھوپ سے بچانے کے لیے تو یہ سیچویشن ہے اس کو میں فالو کرنے لگا ہوں ویڈیو آپ کو ایڈوانس بنا کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے پودے لگائے ہوئے ہیں تو آپ بھی ان پر اسی طریقے سے اگر عمل کریں تو بہتر ہے اب دیکھیں یہ ٹماتر بہنے لگائے تھے یہ ٹماتر تقریبا ختم ہو گئے ہیں اپنا موسم جو ہے وہ پورا کر لیا ہے انہوں نے اس کے بعد ختم ہو گئے تو یہ اس کی جو ٹرے ہے وہ بھی میں نے لانکے اس کے اوپر رہ دنی ہے تاکہ اس کو بیل بڑی ہوگی اس کی ضروریہ ہے تو ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہیں اس لیے اس کو مٹی کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے اور وہ دینی چاہیے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے جب اس کی پھول گرہ نکلیں گے کھلیں گے تو پھر ہی نیکسٹ ویڈیو جو ہے میں وہ بتاؤں گا کہ آپ اس سے زیادہ بھل جو ہے وہ کیسے لے سکتے ہیں چھوٹی باتوں کا خیال رکھا کریں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ تھا اللہ حافظ موسیقی